سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلانا ہمارا حاسد ہے تو اس سے بچنے کی تدابیر بے شمار ہے دو صورتیں ہیں ناس فلک وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر کسی کو پتہ لگ جائے اس میں حسد ہے کیونکہ بڑا فطرتی ہے کم یا زیادہ اگر کسی کو خبر ہو جائے کہ وہ حاسد ہے اس کو کیا کرنا چاہیے جناب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ انسان جب تک اپنے دل کو ان دس آلائشوں سے پاک نہ کر لے اس میں رب نہیں رہ سکتا کیونکہ رب بڑا پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ جگہ ہی پہ رہے گا ان دس آلائشوں میں سے ایک آلائش حسد بھی ہے ہرس بھی ہے غصہ بھی ہے کینا بھی ہے تو یہ حسد کو پھر ایک کانشیس ایفٹ کی جانی چاہیے کہ میں اس کو دل سے نکال لوں اس کا ایک آسان سر طریقہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو سیف سجیسٹن کے ذریعے یہ سمجھاتا رہے کہ میں کسی کی کامیابی پر اگر حسد کر رہا ہوں اس سے اس کی ترقی کی راہ نہیں رکے گی اس کی مقبولت کی راہ نہیں رکے گی اس کا جو اوپر ٹڑھنے کا سفر ہے وہ نہیں رکے گا سوائے اس کے کہ میں لوگوں کی نظروں سے گرتا جاؤں کیونکہ جب میں کسی سے حسد کروں گا ٹھیک تو پھر میں اس کی برائی بھی بیان کروں گا ہر جگہ تو جتنے سمجھ دار پڑے لکھے اچھے لوگیں وہ جب مجھے کسی سے حسد کرتے دیکھیں گے تو میری پوزیشن ان کے ساتھ سیرو ہو جائی تو در حقیقت جب میں حسد کروں گا کسی سے تو میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں گا جب مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میں اپنی ذات کو نقصان دے رہا ہوں میرا اپنا امیج تارنش ہو رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ تو پھر حسد نکل جائے گا